حکومت کے جانب سے وزیرہ مملکت شہادت اوان نے انتہا پسندی کی روک تھام قبل دو ہزار تئیس سینٹ میں پیش کیا چیرمن نے مجوزہ بل پر عراقین سے رائے مانگی تو ایوان میں ہنگامہ شروع ہو گیا سر میں دیتا ہو کون بات کرے گا لیڈر راپ ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بل کو کمیٹی میں بھیجنے پر زور دیا حکومت کو اپنی ہی جماعت کے سینٹرز سمیت اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا عرفان صدیقی نے کہا کہ کل کو کوئی بھی اس بل کا شکار ہو سکتا ہے یہ زندگی کے دائرے کے اندر آنے والے چاہے کوئی سیاستدان ہے چاہے کوئی علماء کرام میں سے ہے چاہے کوئی عام فرد ہے ان سب پہ محیط ہوتا ہے اور ان کے سب کے حقوق سلب کرتا ہے ان کے حقوق پہ قدغنے لگاتا ہے جیجوائی فے کے سینٹر کامران مرتضی نے کہا کہ خدا کے واسطے ایسی قانون سازی نہ کریں نیشنل پارٹی کے سینٹر تاہر بزنجو نے بل کو جمہوریت پر کھلا حملہ قرار دیا جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ یہ بل صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ تمام جماعتوں کے خلاف ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں یہ ایک ایسا بل ہے 33 کلازز اور 24 صفات پر جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے اور یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل راکین کے بھرپور احتجاج کے بعد چیئرمن سینٹ نے کہا کہ حکومت اس بل کو ڈراب کرے نہ کرے میں ڈراب کرتا ہوں